بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قُلِ وَلِيِّكَ الْحُجَّتِ بِنِ الْحَسَنِ الْأَسْقِرِ علیہِ صلی اللہ وسلم سلواتوکہ علیہ وعلا عبائی تاہرین اولادہ المعصومین فی عزی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم مقاعدم وناصرم ودلیل وعینن حتا تسکنہو ارزق طوون وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہ آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم جلاللہ تعالی فرجہ الشریف ناد علی المذر اللہ جائب تجید وعنلقا فنوائب کل حمن وغمن سیئن جلی بیعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بیولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی شبیل اللہ مالک الملک حالقی کائنات پر وردگار عالم بتصدقے چہرد ماسومین اور برکت امام زمان علی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر رہنے والے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما مالک اکونین مالک ارز و سما اس مقدد ذکر کا صدقہ ہم سب کے گناہانے کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ ماہ فرما جو معرفت امام میں رکاوٹ ہے ہمارے ورسہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں یہ خصوصاً والدہ راہب حسین بٹا زوار منصور حسین بٹا وزیر حسین ملنگ منصب علی بٹا یہ جتنے مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں اس مقدد ذکر کا صدقہ پر وردگار جب تری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشک کرے امام میں شامل خالقِ کونین ان کے درجات اتنا بلند فرما اتنا بلند فرما ان کو کچہری امام زمان علیہ السلام نصیب فرما ملکِ کونوں مکان رئیت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا خالقِ کونین ولایت امیل مومنین کی مقصدیت ہم سب کو اتنی سمجھنے کی توفیق اتا فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا مالکِ کونوں مکان جو بھی اولاد ہیں اس مقدر ذکر کا صدقہ قائمِ آلِ محمد کے لسکر کا سپاہی اتا فرما جو بے گھر ہیں ان کو امامِ زمان علیہ السلام کی انتظار گاہی اتا فرما میری ماں بہنے بیٹیاں صاحب و زمان کے صدقے جو آس لے کے آئیں ہیں وہ پوری فرما جتنے آئے بیٹے ان کا شمار امام کے ناصروں میں فرما جتنے بیٹی آئیں بیٹے ان کا شمار امام کی کنیزوں میں فرما پروردگار مقصدِ ازاداری مقصدِ کربلا مقصدِ قیامِ امامِ حسین علیہ السلام سمجھنے کی توفیق اتا فرما مالکِ کونوں مکہ مالکِ ارزو سمائیے جس نے احتمام کیا ارقین انجمن بٹا برادریہ جس نے بھی کیا خدا و اندیانم ان کی اس قابش کو نصرتِ امام میں شمار فرما اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجہ آل محمد نعرِ تکبیر میں گزارش کر رہا ہوں یہ سادات پرستو مانتے تو سیدوں کی بات بڑی جلدی ہو اگر قدم قدم آگے آجو تو پیچھے والے بیچارے کروز کر کے آگے نہیں آنا پڑے گا قدم قدم آگے آجو نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقیم یا وارثِ خونِ حسین یا وارثِ خونِ سجاد اعوذ باللہ حمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شاید انبیاء آلہی تیوین التاہرین الماسومین خصوصاً اللہ صر اللہ فکل موجود ونور اللہ فکل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرکین والمغربین مدینة تلیل موسکلین سر الاسرار الالیہ نور الانوار الجلیہ مراج الاکول موسل الاصول اب الوقت ومولا زمان شریک القرآن مظہر الامان کامی القفر وطغیان دعفی الظلم ولدوان امامنا وامام ملنس والجان صاحب الاسر والعمر زمان درود پڑی شہنشا کے ظہور پر ومہات تیوین تاہرین صلوات اللہ سلام اللہ اپنی زبانوں کو مؤتر کرو پاک درود کے ساتھ آپ کی محبت دوبارہ کھینچ لائی کچھ عرصہ پہلے حاضر ہوئے تھے تھوڑا سا بیغام دے کے گئے تھے امید کرتا ہوں جو میں عرفان کے موتی سرکار کے سدھ کے آپ کی جھوڑیوں میں ڈالنے آیا ہوں سنبھالوگے پہرت ہوگے زندگی میں بڑے کام آئیں جامپر جانتا ہے میرے پاس ذکر حسین بری فروخت نہیں ہے یہ کسی پہ احسان نہیں ہے یہ مجھ پہ حسین کا احسان ہے یہ کسی پہ احسان نہیں ہے کہ میں قیمت نہیں لیتا میرے امام کا احسان ہے کہ وہ مجھے لینے نہیں دیتا کیونکہ جس دن یہ میں غالب آ جائے انسان کے جسم پر پھر حکومت ضمیر کی نہیں نفس کی قائم ہو جاتی ہے اور جب نفس کی حکومت قائم ہو جائے پھر بندہ لاکھ عبادات کرے عبادت کا نتیجہ نہیں ملتا گہرا جملہ کا ہے میں نے کہا تھکے نہ بیٹھے ہو میں تھوڑا سا دیکھوں تھکے بیٹھے ہیں تو میں پھر گفتگو کا رخ تھوڑا اور موڑ لوں گا اگر نہیں تھکے بیٹھے تو پھر عرفان کے موتی ہیں جب جسم پہ ضمیر کی حکومت قائم ہو جائے ایسی شخصیت کو امت سلمان کہتی ہے جب جسم پہ ضمیر کی حکومت قائم ہو جائے ایسی شخصیت کو کائنات بوزر کمبر مقداد کہتی ہے یہ بھی دنیا میں آئے تھے یقیناً ہماری طرح مگر انہوں نے آکے بابصیرت مومن بننا پسند کیا جس سردار کا جنمان آرہے ہو وہ سردار کا ایک فرمان ہے بات سے فرماتے ہیں ہمارا چہنے والا کائنات کی ہر چیز میں غور و فکر کرتا ہے آپ پس میں بیٹھے ہیں جب ہمارا غور و فکر والا معاملہ بلند ہو جائے پھر انسان کسی کے عیب نہیں دیکھتا مثلا مجھے ٹائم ہی نہ ملے میں صبح اٹھا میں نے اٹھتے ہی سورج کو دیکھا سورج نے اپنی پہلی کرن ڈالی تھوڑی سی ٹینشن تھی پریشانی تھی آہستہ آہستہ میں نے سورج کو دیکھا وہ جوبن پہ آیا پھر آہستہ آہستہ زیوال پہ جانے لگا اگر میں نے سورج کی روشنی کو لے کے بس ویسے ہی سمجھ لیا پھر میرے لئے سورج کی کوئی اہمیت نہیں اگر سورج کا میں نے جوبن دیکھ کے زیوال پہچان لیا پھر مجھے سمجھنا ہوگا وقت ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا مہربانی حضور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا پھر میں نے سورج کو دیکھا کہ ہر بندہ کائنات میں سورج کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے یعنی سورج صرف پاکستان میں نہیں چمکتا سورج پوری کائنات میں چمک اگر یہ بھی ارز کرتا جاؤں سورج کبھی نہیں ڈوبتا ایک جملہ میں سائنسی کہہ گیا سورج کبھی نہیں ڈوبتا ہمارے ہاں رات ہو جاتی ہے پھر کہیں اور دن ہوتا ہے سورج ڈوب جائے حضور میں نے ایک بہت بڑی بات کرنی ہے اور یہی سے بات چروع کرنی ہے سورج ڈوب جائے کائنات ڈوب جائے سورج نہیں ڈوبتا سورج کو کہتے ہیں شمس شمس نہیں ڈوبتا مسلسل آب و تاپ سے چمکتا ہے بغیر مذہب و ملت تفریق کے سب کو روشنی دیتا ہے کبھی سورج نے یہ نہیں کہا یہ کلمہ گو کا گھر ہے یہ کسی کافر کا گھر ہے اس کا کام ہے اطاعت کرنا اس کا کام انگلی اٹھانا نہیں جہاں اطاعت ہو وہاں انگلی نہیں اٹھائی جاتی ہے غور و فکر کی بات غور و فکر نہیں تو پھر یہ چیزیں عام ہیں ہمارے لئے کوئی تنی بڑی چیز نہیں ہے یہ شمس کبھی نہیں ڈوبتا لکھنا اللہ ہوئے دل پر محصول کا فرمان ہے یہ ہے شمس ہمارا بیٹا ہے آل شمس اس کا مطلب جب عام سورج نہیں ڈوبتا پر مہدی کہاں ہوتا ہے اور آسان کر کے آپ کے خدمت میں آرز کرتا ہوں دیکھو اس وقت شاید میں پہلے جمپر میں یہ جملہ کہ گیا دوبارہ کہتا ہوں بیٹیاں میٹھی ہیں یہ بھی غور سے بیٹا سماعت کرنے میری مائیں بہنیں ہم نے ابھی نماز زہرین سب نے ادا کی کی نا ایسا ملک بھی ہے جہاں رات ہو رہی ہے جب ہم مغربین پڑھ رہے ہوں گے وہاں نماز فجر پڑھ رہے ہوں گے بلکہ ایک سائنسی تحقیق آئی ہے جمپر والو سمحالنا ایک بہت بڑا اہم جملہ ہے وہ کہتے ہیں زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں علی والا نہ ہو یہ آپ کے لئے مہربانی حضور کوئی خطہ زمین کا ایسا نہیں جہاں علی والا نہ ہو میں سویڈن ہو آیا جہاں چھ مہینے رات ہوتی اور چھ مہینے دن ہوتا ہے وہاں بھی دیکھ گیا ہے یقیناً آپ میں سے گو گیا ہے تو یہ گواہ ہی دے گا برنا گوگل پہ آج ہر چیز سامنے نظر آ جاتی ہے اور یہ بھی تحقیق ہے کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں علی والا نماز نہ پڑھتا ہو اس کا مطلب کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں علی والا نہ ہو اس کا مطلب علی والا ہے اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ ہر خطے میں نماز ضرور پڑھی جاتی ہے پھر جہاں نماز پڑھتا ہے مومن سلام بھی تو ضرور کرتا ہے مجھے دلیل دینی پڑھ گی صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر تھوڑا سا میرا ساتھ دینا مجھے جلدی پڑھ گی جلدی نکلنا ہے مجھے زیادہ تشریح نہ کرنی پڑھے سلام کرتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ کرتے ہو نا سلام ایسے گھومتے گھومتے گھوم جاتے ہو غریب الغربہ پڑھتے پڑھتے کربلا کازمہ نجف واپس کعبے کی طرف آتے ہو میری ماں بہن بیٹی گھر میں پڑھے جامپر میں پڑھے راجنپر میں میرا بھائی پڑھے ڈی جی خان میں پڑھے سندھ کی کسی درتی میں پڑھے پاکستان کے کسی کونے پڑھے کوئی بھی پڑھے مجتحد پڑھے عالم دین پڑھے زاکر پڑھے خطیب پڑھے سید پڑھے ماتمی پڑھے سلام کے آخر میں پتہ نہیں کیوں جھوک جاتا ہے پوری کمر جھوک جاتی ہے سلام علیکہ یا شریک القرآن سوچنا ضرور یہ کمر کا جھکنا کیوں یہ آنکھوں کا بند ہونا کیوں یہ دلیل ہے کوئی سامنے بیٹھے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے شکر گدار ہو حضور آپ نے میرا ساتھ دیا السلام علیکہ یا شریک القرآن سوچنا انجام پر والو جس علی کا گیاروہ بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا اب یہ پھر آپ پہ ہے کہ شریکت کے اوپر آپ کس طرح سوچتے ہیں چونکہ بازار سے گزر کے آئے ان دکانیں بڑی تھی یہیں شریکت سمجھ آتی ہے کوئی بندہ کربار شروع کرنے لگا کسی کو کہا حضور میں کربار شروع کرنا ہوں آپ میرے ساتھ شریک ہو کہنے لگا ملائکہ بولا کہنے لگا ملائکہ بولاؤں گا اگر ملائکہ نے اللہ نے میرے کہنے پہ ملائکہ بھیج بھی دیئے تو میرے سے سمان کوئی نہیں لے گا کہا پھر کیا کروں کہا توں آ کہ کیوں توں میرے جیسا ہے اس کا مطلب ہے شریکت کے لیے ضروری ہے اگر اہل علم بیٹھے ہو یہ جملہ ذائع نہیں کرو کہ شریکت کے لیے ضروری ہے ہم سنف بھی ہو ہم ذات بھی ہو پھر وہاں فیصلہ تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں سوچنا ضرور شریک القرآن شریک القرآن صبح چام کہا بھی کرو سوچا بھی کرو اور پھر فیصلت کرنا قرآن امام کا شریک ہے یا امام قرآن کے شریک ہے آخری سلام کر دو مہربانی یار مجھے وہ شمس کے اوپر بات کرنی پڑ گیا آخری سلام کر دو السلام علیکہ یا صاحب علیہ السلام زمان الامان الامان من فتنت زمان من جوری زمان من شر شیطان کرتے ہو نا سلام سر تو ہی لاؤ یار میرا سلام و آپ پر اے زمانے کے صاحب پتہ چلا ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا مہربانی السلام علیکہ یا صاحب الزمان اے زمانے کے صاحب آگے ہم نے گیارہ اماموں کو سلام کیے تیرہ معصوموں کو سلام کیے بھومتے رہے واپس آئے لیکن ہم نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی عرض نہیں کی آخری کو کی الامان الامان مہربانی الامان ایک دفعہ نہیں تین دفعہ کا پناہ دے مہربانی میرے سے دو چر بیٹھے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں دواہی دیں گے ترجمہ پڑھ کے دیکھنا پوچھنا ان سے پناہ دے بچا لے بچا لے پناہ دے ویسے اپس کی بات ہے ایک دوسرے کو تو ہم کہتے ہیں یا علی مدد یا ہم ماتی کو کہہ رہے ہیں بچا میرے خطاب کے بعد کوئی بندہ پریشان نہ ہو جائے وہ بھائی فرق نہیں ہے اس دور میں علی کے چہرے کو مہبی کہتے ہیں کوئی پریشان نہ ہو جائے سید ممبر پہ کیا کہہ گیا بچا پناہ دے کن سے زمانے کے فتنے سے زمانے کے جور سے شیطان کے شر سے آج بھی مجھے یاد ہے میں نے لندن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا مومنوں کو کہا تھا میں نے کہا اگر دل سے پڑھو گے شیطان کے شر سے بچا خدا کی قسم گناہ تمہارے قریب نہیں آئے گے توتے کی طرح مدرٹو ایک ایک اسم سمندر چھپا ہے مظہر اللیمان کامیل کفر بتغیام تفیہ ظلم ملدوان ایک ایک اسم سمندر چھپا ہے آپ سرکار کو کہو سرکار پناہ دے بچا زمانے کے فتنے سے زمانے کے جور سے شیطان کے شر سے میں آل شمس کی بات کر گیا بندے پریشان ہو گئے سید جامپور آ کے ممبر پہ سرکار زمانہ کو آل شمس کہہ رہا ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ ماسومنے زیارت کے جملے ہیں آپ پڑھ کے دیکھئے گا ہمارا سلام ہو آل شمس پر مجھے یہی اس لئے بات کرنی پڑ گئی حضور نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے سلام کر کے کہتے ہیں کر کے بغیر دیوار کے اس طرف میں کسی کو کہیں نہیں سکتا مجھے بچا کہہ سکتا ہوں کسی کو میری آواز ہی نہیں جائے گی کہ حضور مجھے بچائیے پھر ماننا پڑے گا اگر چوبیس گھنٹے ہر وقت مومن کہتا ہے مولا بچا مولا بچا اس کا مطلب کوئی ہے جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے اور آپ کے مجلس میں کوئی بندہ ایل سنت تشریف فرما ہو وہ کہے لاہور سے ایک سید آپ نے بولا ہے ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہو ہر جگہ ہو اس کو گدارش کرنا اللہ کسی کو وقت معلوم تک کی محلت دے وہ سات عرب عبادی کو بہکا سکتا ہے حضور ایک ایل سنت میرے پاس آیا مجھے آگے کہتے ہیں سیدہ آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں اس ہستی کا جس کے بارے میں رسول نے بھی فرمایا اور ہم نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے آنا ہے ابھی پیدا ہونا ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ موجود ہیں میں نے کہا ہماری تو لڑائی ہے ہی نہیں بازی تو نہیں ہم سب کے لئے کافی ہے اس میں آنا ہے مکی لڑائی بنتی نہیں ہر مذہم میں اور یقین کیجئے پتہ نہیں کون ہے آنے والا سردار ہمارے بھائی اہل سنت علی رضی اللہ حسن رضی اللہ کوئی بات نہیں جیسے ان کو اچھا لگے جیسے ان کا دل کرے حسین رضی اللہ سجاد رضی اللہ قاظم رضی اللہ حسن اسکری رضی اللہ پتہ نہیں کون ہے مہدی جو ہی مہدی پہ آتے ہیں کہتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام حضور حقیقت ہے پڑھ کے دیکھئے علیہ السلام علیہ السلام پتہ نہیں کتنا تصرف ہے بادشاہ کا لو جی مجھے کہنے لگے سید یہ کیسے ممکن ہے ایک ہو ہر جگہ ہو میں نے کہا شیطان پر ایمان ہے کہنے لگے جی ہے میں نے کہا کیا امریکہ میں کسی نے غلطی کی اسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس نے بہکایا کہتے ہیں وہ سیری بات ہے وہ کہے کہ شیطان نے بہکایا میں کہا پاکستان لاہور رہتے ہیں یہاں چلتے ہیں جیل میں یا جس نے غلطی ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بہکایا وہ کہیں گے شیطان نے بہکایا میں نے کہا اتنا طاقتور ہے کہنے کہ ویسے واقعی زہیر کہتے ہیں واقعی بڑا طاقتور ہے ایک وقت میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہے میں نے کہا پھر اللہ کا عادل ہے بھٹکانے والا تو ہو بچانے والا بھی ہونا چاہیے حضور یہ ہے غور و فکر والی بات اس لئے چوتھے بات جب فرماتے ہیں ہمارا چہنے والا قائنات کی ہر چیز پہ غور و فکر کرتا ہے جیسے ہم امام بارگاہ آئے ہیں اگر ہم نے اس کو روٹین کا حصہ لیا یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے بس لنگر کریں گے ماتم کریں گے اور یہ آلی مدد لیکن اگر غور و فکر کریں گے تو سوچیں گے ہم جیسوں کو ان جیسوں نے کہاں بھلا دیا ہے غور و فکر کی بات مہر مہربانی حضور بہت شکریہ ہم جیسے اس قابل تھے اس قابل نہیں تھے ان کی قریمی ہے ان جیسوں نے ہم جیسوں کو وہاں بھلایا جہاں یہ چودہ بھی بیٹھے تھے یار بندے آج کسی وزیر کے ساتھ بیٹھے تصویریں بنواتے ہیں یار آؤ ہماری تصویریں بناو آؤ ہم سیلفی بناتے ہیں ہم امن نے کے پاس بیٹھے تھے ہم وزیروں کے پاس بیٹھے تھے کبھی سوچا تو کرو بندے سیلفی نہ بنائیں اللہ تمہاری سیلفی بنا لیتا ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بازیزی میں دو چھت جملے ایک چوتھے امام کا ایک چھوٹا سواقی آپ کے خدمت میں دو چھت جملے مسائب اور اجازت چاہتا ہوں ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں غور و فکر کیا اور جس دن آپ نے غور و فکر شروع کیا آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو گے خصوصاً علی کے معاملے میں اس کے پاس علی زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے سارا سارا دن گزر جاتا ہے اس کی ولایت ہے اس کی ولایت نہیں لگتا ایسی ہے جیسے امام نے ان کو کہا جا ولایت کی ٹیسٹر لگا کے چیک کر رہا ہے کس کے پاس کتنی ولایاں تھے بھائی علی عام معاملہ نہیں اللہ کا وہ ولی ہے جو مقدر کے حساب سے اندر اترتا ہے کسی شایر سے پوچھا گیا آپ ذرا اس پہ کوئی دو مشرے لکھیں اس نے کمال کر کے دو مشرے لکھ دی وہ کہتا ہے جو شخص قلب کو قابہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے طبیعتِ گبرہ تو نہیں گئی جام پر نراز تو نہیں ہو گیا حضور بڑا ضروری ہے مت لڑیے کوشش کیجئے جس کی عقیدت آپ کو کم نظر آتی ہے دعا کیجئے اللہ کرے اس کی عقیدت بھی بلند ہو جائے یہ میار ہے نہ کہ ایک دوسرے کے دستے گربان ہونا نہیں تو وہ نہیں اور تو وہ ہے اگلے دنوں بندہ آیا جی ان کے پاس نہ جائیں وہ وہ ہیں ان کے پاس جائیں آپ وہ ہیں میں نے کہا حضور میں نے پیغام دینا ہے ہی اللہ خیر الامل کی صدا دے لی ہے میرے لیے سب قابل احترام ہے فیصلے کرنے کا اختیار امام نے مجھے نہیں دیا سردار مہربانی سردار تشریف لائیں گے خود ہی فیصلہ فرمائیں گے بلکہ میں نے کہا ایسا کمال مومن بن یہ نہ کہے میرا مولا مولا بھی کہیں میرا نوکار یہ میار مومن ہے مولا بھی کہیں نا تو میرا ہے اور یاد رکھنا جام پر والو شاید میں یہاں کہہ گیا ہوں نہیں تو جملہ سبھالنا میں نے بیٹیا میری مائے آپ نے جملہ مردوں کو یاد دلانے اللہ کرے ہم شیعہ بن جائیں محب نہ مر جائیں یہی ایک دوسرے کے معاملات دیکھ دے کہ وہ کیا کھا رہے وہ کیا پی رہے یہ ہمارے ٹاپک ہی نہیں اللہ کرے ہم شیعہ بن جائیں میرے خطاب کے بعد ہو سکتا ہے یار یہ تو نے کیا کیا رہا ہے سید کا بلالیا ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں ہم شیعہ ہیں ہم شیعہ ہیں نہیں ہم محب ہیں کیا روے امام سے پوچھا گیا تھا مولا آپ نے فرمایے یہ بندہ محب ہے شیعہ نہیں امام محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے امام نے فرمایا ہاں محب وہ ہے جو ہم سے محبت کرے شیعہ وہ ہے جسے ہم محبت کرتے ہیں کوشش کیا کرو میرمانی کوشش کیا کرو اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو اپنا مقام سمجھو تم عام نہیں ہو آؤ میں تمہیں شیعہ بننے کے دو چڑ گر اور دے جاؤں مقصد غور و خوض ہے فکر ہے صرف باتوں سے نہیں کردار سکتے ہیں مثلاً پورے عشر یکم و حرم سے ہم نے علم ابباس کی زیارت کی کیا نہیں آؤ میں محبت سے شیعہ بننے کا گر دے رہا ہوں سمجھالو کے جام پر اچھا لو بے لانس موتی ہے محبت سے شیعہ بننے کا طریقہ یہ ہے جو آنکھیں غازی کی علم کو دیکھیں وہ آنکھیں زندگی میں کبھی حرام نہیں مہدی دیکھیں تھوڑی سی بات مشکل ضرور تھی لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں آپ غور کیا کرو آپ جیسوں کو علم کی زیارت نصیب ہوئی نہیں چلو ایک تو فور دے جاتا ہوں ہے تھوڑی سی مشکل بات لیکن انشاءاللہ زائنی ہوگی حضور یہ جو علم کا کپڑا ہے یہ ماشاءاللہ یہ علم کا کپڑا ہے یہ ہمارے گھروں پہ لگا ہے یہ کربلا والا علم ہے نہیں یہیں کسی کپڑے کی دکان سے لیا ہوگا یہ مومنٹ چلے گئے میں سامنے بزرگ تشریف فرمائے انہوں نے بھی اس کو دکان والے کو کہا محترم مجھے کالا کپڑا چاہیے ان سے پوچھا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا میں نے سوٹ بنانا ہے میں بھی چلا گیا میں نے کہا مجھے بھی کپڑا چاہیے کہنے لگے جی کیا کرنا ہے کتنا چاہیے میں نے کہا سوا گز ڈیڑ گز کہنے لگے جی کیوں میں نے کہا اللہ میں ابباس بنانا ہے دکان ایک تھان ایک نیت میں فرق بہت اہم جملہ ہے تیسری چوتھی مجلس ہے آپ کے پاس تیسری مجلس ہے اللہ کرے یہ یہ نہ میں محسوس کروں کہ میرا خالی چکر لگا جام پر جملہ زائنہ کرنا ہے لاہور جاتے ہوئے تکلیف بڑی ہونی ہے تھان ایک دکان ایک نیت اور انہوں نے کپڑا لیا یہ کپڑا پہن کے واش روم بھی گئے میں نے علم لیا میں نے بلند کر دیا میں جب بھی اللہ کو وسیلہ دیتا ہوں علم کا دیتا ہوں کیا یہ وہی علم ہے کہ نہیں یہ وہ علم نہیں ہے یہ اس سے نسبت ہے اس کے مطلب کپڑا عام کیوں نہ ہو نسبت پا جائے تو سلام جس کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے بہت بڑا مرفت کا پہاڑ دے رہا ہوں کوشش کرنا زائنہ ہو نسبت ہو جائے کمال وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے وسیلہ پورا ہو جائے یہ بتو یہ جو خاک شفاہ ہے ہمارے ہم بنتی ہے یا ہمارے ہم موجود ہیں کیا یہ ساری کربلا کی مٹی ہیں لاہور میں تو میں نے بنتے دیکھی ہمیں مٹی لے کے اس کو پاکیزہ کر کے پانی ڈالتے ہیں درود پڑھ کے چھوٹی چھوٹی ٹکیا بنا کے بک رہی ہیں ہمارے لئے لے کے سلام ہمیں نہیں پتا ہمیں اتنا پتا ہے یہ نسبت ہے کپڑے کو نسبت لے کے سلام وسیلے سے دعا پوری ہوتی ہے آؤں میں علماء کے پاس تو میں لے چلوں پوچھو سجدہ کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے سارے علماء متفق ہیں بہت ساری چیزوں پہ سجدہ ہوتا ہے مگر کربلا کی مٹی ہوتا فضیلت ہے ارے بھئی کربلا کی مٹی کیوں فضیلت ہے کاب قبولیت دلدی ہوتی ہے اس کا مطلب مٹی نسبت پا کے بندے کی عبادات قبول کروا جاتی ہیں جملہ کمال ہے سمال نہ جانپور اگر کپڑا نسبت پا کے کمال مٹی نسبت پا کے کمال گھوڑا نسبت پا کے ذلجنہ میرا سوال یہ ہے کربلا روز مجھ سے پوچھتی ہے تیرے ساتھ علی کی نسبت جڑی ہے تو کب کمال پہ پہنچے گا حضور نسبت ہے نا کیا کہا جاتے ہیں علی والا علی والا علی والا علی والا نسبت ہے نا عرمان افسوس یہ ہے اتنی نمازیں پڑھ کے اتنی ازاداریاں کر کے بھی ہم کہتے ہیں التماسے دعا اس کا مطلب ہم نے اپنے ساتھ جڑی نسبت کو پہچانا نہیں مشکل بات تھی توفت ہمیں دے گیا سوچنا ضرور یہ بی بی کی نگری سے آئے ہوئے سید نے کیا ہمیں توفہ دیا کوشش کرو ہر محرم صرف روایتی انداز سے نہ مناؤ کوشش کرو چان چڑھا پورا سوہ دو مہینے مجالس اس کے گھر مجلس اس ادھر چوپ میں مجلس سوہ دو مہینے مجلس مجلس وہ مجلس وہ مجلس وہ مجلس ضرور جاؤ مگر غورو فکر کرو بار بار امام زمانہ ہمیں مجلس میں کیوں بلاتا ہے بار بار سردار کیوں بلاتا ہے جس نتیجے پہ پہنچو کہ وہی نتیجہ یہ ہے سردار ہے قریم سردار ہے شفیق سردار ہے مہربان سردار چاہتے ہیں میری جد کا ازادار آئے اس کو بھی میں ویسا بناؤں جیسا میری جد نے 61 میں بنایا تھا مجھے حیرت ہو رہی حضور مجھے لگ رہے کہ میں زمین پہ موتی ڈال کے جا رہا ہوں مجھے لگتے تھک گیا ہو اے تھکاور تو تیسرے گھنٹے مجھے ہونی چاہیے لیکن آپ لگ رہے جو آپ کی خاموشی یہ گھبراتے لگ رہے آپ تھک گیا ہو حضور مہر دیکھو اچھا چلو میں پھر آتا ہوں پتھر پہ پانی پڑے سراخ ہوتا یا نہیں اتنے بڑے ذکر سننے کے بعد بھی ہم ہور نہیں بنتے بار بار کربلا ہمارے دل اے داری مہربانی بابا جی بہت شکریہ بابا جی پیچھے بیٹھ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ مالک ایمان صحت سلامت رکھے خدا کی قسم ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کربلا بار بار ہمارے دل کی کھڑکیاں ہلا ہلا کے کہتی ہے وہ تو ہور تھا تو کب بنے گا بار بار ان کی دل کی کھڑکیاں کھٹکٹا کے کربلا کہتی ہے بی بیا صرف مجلس میں نہ آیا کرو فیصلہ بھی کرو وہ تو فضہ تھی تم کب بنوگی ہم اپنے آپ کو اکسٹھیجری میں رکھ کے بیٹھے اے کربلا ہوئی تھی مولا آئے تھے جنگ ہوئی تھی پانی بند ہوا تھا مولا کے ساتھ عشق نے وفا کی تھی حسین نے ان کو سلام کیا تھا میرا سلام ہو اولیاء اللہ پر ہم نے مارا نارا حیدری آئلی سرکار نے ان پہ سلام کیا تھا ہم سے تقاضی یہ ہے تو کب اس میار پہ پہ پہنچے گا کہ تجھے مہدی بھی سلام کہے دیکھو اللہ قل شہن قدیر کی تخلیق ہے مالک خالق ہے وہ چاہتا ہمیں صفین میں بھی 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 سکتا تھا ہے یا نہیں ہمارا ایمان وہ چاہتا ہمیں کربلا میں بھی پیدا کر سکتا تھا مگر نہیں اللہ قل شہن قدیر نے اس دور میں ہمیں بھی جب زمانے کے حجت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں نہیں بندے پریشان ہوئے میں جلدی تو نہیں پڑھ رہا بات نہیں سمجھ جاری تو میں اس کو آئیس آپ کے خدمت میں حضور ہم اس دور کے نہیں ہم اس دور کے ہیں نہیں میں میری پہلی ملاقات ہو سکتا انہوں نے پچھلی دفعہ جب میں ملاقات کی ہو میں جن سے پوچھتا ہوں حضور آپ کیا کرتے ہیں فرمانے لگے سید میں نوکری کرتا ہوں میں نے کہا جی کیوں کرتے ہیں کہنے لگے تنخا لوں گا ان سے پوچھ بابا جی کیا کرتے سید بیٹا میں کاروبار کرتا میں نے کہا انکل کیوں کرتے ہیں کہنے لگے منافع کماؤں گا اچھی رہن سین زندگی گزاروں گا میں سارے مومنوں سے پوچھ ہوں گا اسرات کو کیوں سوتے ہو سب کہیں گے صبح اٹھیں گے گھر کیوں بناتے ہو اس میں رہیں گے پوچھے نہ کہنا ہم بھی ہر بنیں گے ہائے 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 بہت شکریہ ہم بھی ہر بنیں گے ہاں چامپور اعلان کر کے جا رہا ہوں لاکھوں سلام 61 ہجری والے ہر پر اگر ہم سمجھ گئے ہمارا میار اور ہو گا کیوں دیکھ کے مان نہ اور ہے غیبت میں مان لو جی ایک چھوٹا سواقی ہمیں آپ کی خدمت میں دیکھیں کتنا پیارا درود پڑھ اللہ محمد وآل محمد آپ کے قطاب حدیت الشیعہ اس طرح درود پڑھ اور معصوم فرماتے جو اس طرح درود پڑھے گا غیبت میں اللہ محمد وآل محمد وآج اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک قائم کو دیکھ نہ لیں مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں شکر گزار ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کا موتر تو کرو سردار محمد آپ تو نہیں بھولے گا نہیں بھولے گا نا انشاءاللہ لو جی جی سردار کا دن منار ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے آگے سخی سرور بھی پہنچنا ہے لیکن دل چاہ رہا ہے یہ واقعہ مومنین کے خدمت میں عرض کرتا جاؤں ان کو یہ بھی بتاتا جاؤں صرف سرکار کو مظلوم بنا کے پیشنا کرو سرکار کریم بھی بڑھے تھے سرکار سید ساجدین کی کریمیت کی تصویر دکھانا چاہتے اسکلان یا بلخ یہاں کا ایک تاجر ہے جو لے جاتا ہے سامان وہاں سے اٹھا کر مگر اس کی خواہش ہوتی ہے میں فرزند رسول کی زیارت کرتا جاؤں جاتے ہوئے یقینا جب جاتا ہے سید ساجدین تشریف فرمائے حسین بڑے تھے بڑے حسین تھے یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا ایک بندہ علی اکبر کا حسن دیکھ کے مدینے میں حیران ہو گیا علی اکبر نے بندے کو انگلی پکڑائی سجاد دکھایا بندہ سجاد کو دیکھ کے اکبر بھی بھول گیا جب جاتا ہے کوئی نہ کوئی توفہ مولا کو دیتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی سید ساجدین کے خدمت میں توفہ دیتا ہے پھر سامان بیشتا ہے تجارت کر کے گھر واپس چلا جاتا ہے ایک دن ملنگنی گملی گھر والی کہنے لگی اکثر کہتے ہو میں امام کی خدمت میں جاتا ہوں اور اکثر کہتے ہو میں دے کے آتا ہوں کبھی انہوں نے بھی کچھ دیا مہربانی کبھی انہوں نے بھی کچھ دیا آواز دے کے کہتے ہے ان کا کرم ہے تو ہم زندہ ہیں ان کا کرم ہے اللہ ہمیں روٹی دیتا ہے ان کا کرم ہے وہ ہیں تو کائنات ہے ان کا کرم ہے یہ جو کچھ ہے انی کا کرم ہے اس کے لابہ ہے کچھ نہیں کہنے لگی اچھا چلو پہنچا واپس اپنا سامان لے کے سرکار کے پاس سید ساجت تشریف فرماتے توفہ لے کے گیا بابا جی جمعائی نہیں لینے تھوڑا دیر بس جلدی جلدی میں نکل نکل بابا جی توجہ کر تف لے کے گیا سرکار فرماتے ہیں آج تف رکھ دے پہلے کٹھے لنگر کھاتے پہلے کٹھے لنگر کھاتے بہت شکریہ سرکار فرماتے ہیں اٹھاوا یہ برتن اور آؤ میرے ہاتھ دھلا نیچے تشت رکھ اس نے ہاتھ دھلا نے سید ساجدین کا شروع کی امام پوچھتے ہیں نیچے کیا گر رہے کہتے ہیں مولا پانی فرماتے ہیں تم مجھے دیکھ رہے نیچے بھی دیکھ ہیرے ہیں ہیرے بہ مہربانی دوبارہ پانی ڈال پھر جوہرات بہت کچھ نیچے تھال بر گیا بس میں نے بہت بات تھی میں نے سب چھوڑ دی سرکا فرماتے جا اپنی گھر والی کو دینا اور کہنا ہم وہ ہیں جو رکھتے کسی کا نہیں اگر جام پور نراز نہ ہو میں امام کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں اپنی طرف سے مولا میں آپ کی اجازت ایک جملہ کہنے لگاؤں دراصل آپ یہ فرمانا چاہتے تھے جا اپنی گھر والی کو کہے اس نے دنیا مانگی ہے ہم دنیا دیتے ہیں جو یہ نہ مانگے ہم انہیں اپنا آپ دیتے ہیں یہ ہے اس کے کربلا یہ بندے کی جائز پہ کھلا کے نماز پڑھ کے کہتے پروردگار جنت دے دے جنت دے دے حالانکہ قوم شیعہ کو جنت کی لالت سے بات نکل 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 کیوں یہ کربلا کی حقیقت ہے کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی بہت بڑا پیغام میں تمہیں دیکھ جا رہا ہوں سوچتے رہنا کے پیچھے نہیں بھاگ جنت مرشیعہ کے پیچھے بھاگ اس لئے کوشش کیا کرو اس گھرانے سے محبت کیا کرو لالچ سے بے نیاز ہو کے شکر پڑھا کرو اللہ تیری ذات نے ہم جیسوں کو ان کے قابل بنایا تیرا عسان ہے تو نے ہمیں مجلس میں جانے کے قابل بنایا یار شکر تو کرو فرمایا بھی گیا شکر کرو کہ وہ تمہیں اور دے گا میں حضور پورا یورپ مولانا انگلینڈ میں بڑی جگوں پہ سرکار کے صدقے پھر کہ آپ یقین کریں جس کو ملتا ہوں مولا پہ احسان لگاتا نظر آتا ہے میں نے بڑی عزداری کروائی اور میں اتنے سال سے کروارہ ہوں میں نے بیز دیگیں پکائیں میں نے یہ امام بھرگا بنوایا مومنوں کو کہتا ہوں یار میں اچھی چیز نہیں میں تب کرو جب کچھ پیچھے سے لے کے آئے یہ نہ کہ کرو میں نے امام بھرگا بنوایا خوش نصیب ہو حسین نے تم سے اپنا گھر بنوا لیا اس میں کے بیماری کو تو بہر نکالو بڑی ضروری ہے لو جی سرکار فرماتے ہیں جا کے کہنا بیوی کو شریفوں کے گلے نہیں کرتے گھر پہنچا تشت ہے اوپر کپڑا ہے بیوی کو کہتے کپڑا ہٹا دیکھ بیوی کہتے کیا ہے کہ تو کہہ رہی تھی نا ہمیشہ تو دیکھ یہ آتے ہیں انہوں نے بھی کچھ دیا بے مہربانی تھکے بے تو بہت کافی دیر کی مجلز شروع ہوئی ہے بس یہ نچوڑی میں آپ کے خدمت میں پیش کرو بس اجازت چاہتا ہوں کوشش کیا کرو جی بابا جی اللہ اکبر یا یا اللہ ہم شل علی محمد وآل محمد وآج الفارج آل محمد شکریہ بابا جی کیا بات ہے حبیب امی مظاہر والا جذبہ ہے ہاں سفید داڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے اتنا جذبہ پیچھے بیٹھے ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے بابا ایک بات بتاؤں یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں علی کے نام پہ خدا کی قسم اگر صرف علی کے لیے دل سے اٹھیں کبھی کسی کے پاس یہ ہاتھ جائی نہیں سکتے یعنی موتاج ہونے دیتے بندے کو کسی کہ ہاں دل سے اٹھنے چاہیے لیکن بابا جی جوانوں کو یہ اٹھے ہاتھوں کے حوالے سے پیغام دیتا جاؤں جو ہاتھ علی کے لیے اٹھیں جو ہاتھ عباس کے علم کو مس ہو پھر کوشش کرو وہ ہاتھ صرف مہدی کے قدموں پہ مس ہو مہربانی سے بہت شکریہ لو جی تش 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 کھول کھا 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 تُنہے کہا تھا نا ہمیشہ دیکھے آتا ہے کھا بڑے کریم ہے کھا انہوں نے فرمایا شریفوں کے گیلے نہیں کرتے کھا پڑا ہٹایا حیران ہو گئے اتنا مال اتنا کچھ کہنے لگے بس این چیزوں کو ادھر رہنے دے جلدی کر مجھے مولا کے پاس لے چلے سب کو چھوڑ مجھے امام کے پاس لے چلے کہنے لگا بھی تو سمانے تجارت میں نے کٹھا نہیں کیا تو اتنی جلدی کر لگی امام کے پاس جانے کی سارے کام چھوڑ مجھے مولا کے پاس لے چلے دا کردار سے نظر آئے زبان سے نہیں میں کی سقیدے کا مالک ہوں آپ نے تو سزا جزا نہیں دینی جہاں اس لئے میں شاشارہ ہی دے کے جاروں کوشش کیا کرو اپنی عقیدے اپنے پاس رکھا کرو یہی تو سلمان نے سکھایا ہے اب بندے ڈھونڈتے ہیں دعاوں میں اللہ علماء کے درمیان میں نے گفتگو کی حق یہ بنتے اللہ ہمیں سلمان اور ہر کے نقصے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جتنی ہماری عوقات ہیں یہ بھی کر جائیں بڑی بات ہے کہاں یہ مقدس درود والا گھر اور کہاں ہم سلمان علی کے دسترخان پہ بیٹھ کے بوزر کے ساتھ عقیدہ نہیں ملتا جانتا بھی ہے ایمان کے دسمے درجے پہ بھی فائز ہے لیکن کبھی دسترخان علی پہ یہ نہیں کہاں بوزر تو اٹھ تو تو علی کو وہ مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں میں نے روح سلمان سے پوچھا سلمان تو نے کیوں کبھی اس کو نہیں اٹھایا کہنے لگا اس کا قصور ہے یہ سب علی کا حسان ہے میں نے کہاں کیسے کہنے لگا جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے میں نے کہ سلمان دل کو کعبہ کیسے قرار دوں کا تابہ قرار دینے کے لی علی کو بٹھانے کے لیے ضروری ہے بٹ توڑ میں نے کہاں بٹ کون سے کہ جن کو تو اپنا کہتے انہوں نے قبر کے باہر تجھے چھوڑ دینا ہے انہیں کو بٹھا جنہوں نے قبر میں بھی کہنا گھبرانا ہم ہے ایسے ہیں نا باپ بیٹا بھائی یہ سب عرضی رشتے ہیں ماں رشتہ ختم آئیں گے انشاءاللہ علی کے بیٹے قبر پہ میں پہلے بھی یہاں دے گئے تھا دعا اہد میں پھر دینے کی گزارش کروں گا خصوصی طور پر رہب کو کہوں گا بیٹیوں کو ضرور بجوائیں کیونکہ مرد بول جاتے ہیں دعا اہد بہت بڑا طوفہ ہے ہمارے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں مگر دعا اہد وہ کمال دعا جو چھٹے امام نے تعلیم فرمائی اور فرماتے جو مرد یا عورت روزانہ دعا اہد کی تلاوت کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا چھوکر مار کے کہہ گا اٹھو میں آگیا کوشش کرنا یہ دیکھے جائیں کہ کلینڈر اردو میں ترجمہ لکھ ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں سمجھ امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے یہ تو فہش سنبھال لوجی قبر پہ آئے گا ٹھوکر مارے گا میں بس واقعہ مکمل کرتا ہوں اتنے پڑھنا تھا ٹھوکر مار کے کہے گا اللہ کے عمر سے کھڑی ہو جا بندہ بندی کفن جھاٹتے ہوئے کھڑے ہوں گے دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے سرکار فرمائیں گے کنے دیکھتے ہو مولا ہمارے اپنے کہاں ہیں جو تفنانے آئے تھے فرمائیں گے اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے اپنے ہوتے مہربانی اپنے ہوتے تو کبر کے باہر تک نہ رہتے تیرے اپنے نہیں مولا پھر آپ فرمائیں گے اصل میں تیر اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں بے مہربانی یہی کوشش کیا کرو یہی میں آپ کے خدمت میں گزارش کرنے آیا ہوں سلام بھی پیش کیا کرو کربلا والوں کو مگر ان سے سبق بھی لیا کرو نعرہ نہیں لگاتے ہے ہماری نعرہ لگاتے ہو نا پھر درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے سبق میربانی حضور میربانی بابا جی بہت شکریہ درسگاہ سے درس لیا جاتا کربلا سے درس لیا کرو کربلا تمہیں درس دیتی ہے بار بار تمہاری دل کی کھڑکیوں کو درس گا بن کے درس دے کے کھٹ کھٹ آتی ہے کہتی ہے مومن جاغ غفلت سے اٹھ تیرا بھی زمانے کا حسین بیٹھا ہے نہیں ابھی نہیں سمجھا پھائے ابھی بندے پھر گبر آگئے اچھے ایک اور جامپور میں اتنے بڑے بجمے میں کون کون بتائے گا کہ راستے کس لئے ہوتے ہیں شکر گزار حضور مہربانی جنابی علی کسی سے بھی پوچھو بچے سے بھی پوچھو وہ کہے گا راستے ہوتے منزل پہ جانے کے لئے کبھی ہم نے زندگی میں نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل کربلا ہم نے کہا حق کا سیدھا راستہ کربلا اب آپ کی مرضی پیسے میں نے ویسے نہیں لینے ہوتے دانت کبھی میں بھوک کھا نہیں ہوں بس صرف یہ سمال نہ حضور میں ایک مثال دیتا ہوں درمیان کی دونوں مجالی چھوڑ دیتا ہوں میں فاضل پر پڑھ کرو میں مجلس نہ پڑی میں جامپور کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا چوکو کے راستے دیکھتا رہا بزار کے راستے دیکھ کے میں لاہور چلا گیا کہنے لگے سید کیسا رہا میں نے جامپور کی گلیوں کے راستے چوکو کے راستے بزار کے راستے دیکھ آیا کہنے کہ تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں میں نے کہا کیوں کہا تو راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا پہنچ گیا میں تمہیں سلام پیش کرتا کہا تو راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا بچپن سے نعرہ لگانے لگے ہیں حق کا سیدھا راستہ آمد دوت فکر تجھے دیکھ جا رہا ہوں پھر سوچ نہ ضرور کربلا راستہ ہے تو پھر منزل کوئی اور ہے آگ قرآن سے پوچھ قرآن سے پوچھے گا یہی کہے گا ندا کے دن ہر کوئی اپنے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے اس کا مضرب تیری میری منزل کا نام امام زمان آ آزاداری کے ذریعے پہنچ پوچھ پہنچ ماتم کے ذریعے لنگر کے ذریعے مدلس کے ذریعے امام تک پہنچ سردار بڑے کریم ہے درنے کی ضرورت نہیں ملنگ جی تلوار بڑی کمال ہے ڈرنا نہیں ہے شجرے دیکھ کے کارتی رہے وہی تلوار سردار کے ہاتھ میں کوشش کر جیسا مولا چاہتا ہے مر گئی راستے میں چھوڑ کے اس کو امام کے پاس پہنچا بڑی مشکل سے تیار ہوئی تھی راستے میں مر گئی امام فرمتے گھبر دن منا رہے ہو سید ساجدین کا آقا نے مسلح بچھایا دو رکعت نماز پڑی کچھ گویا ہوئے آقا لسان اللہ سے کچھ فرمایا کہنا تھا امام نے فرمایا جا اٹھی بیٹھئے بیٹھے یہاں ہیں فرمارے اٹھی بیٹھئے ماننا پڑے گا امام مبین اسے کہتے ہیں جس کی ہتھیلی میں کائنا تھا بہت شکریہ وہاں گیا دیکھئے تو آنکھیں مل رہی سریکی میں سنو جاؤ نچوڑ اردو کسی کو سمجھ نہ رہی دو چر جملے سریکی میں آج آپ کے علاقے کے لوگوں نے بڑا مجبور کی عادت بن گی اردو کا ایکشن بن گیا ورنہ سریکی بھی علم دل اللہ مجھ آتی سنبھال نا آکی سی میں کو گھین جول جلدی کر امام کو لاؤ جلدی گھین جول امام کو لاؤ گھین آئے جی میں جی چھے س امام کو دروک تے بھج کے ون کے امام دے قدم ڈھائے پھئیے قدم مرد نے تھوڑی دیر بعد جڑے اٹھئے پوچھے کیا ڈی تھی اوہاں کہ میں کو اللہ دی قسم میں کو قرآن دی قسم میں کو رسول دی قسم میری روح قبض کر کے اسرائیل چائیوے نہا چوتھی اسمان تی یو بیٹھا مہربانی حضور بہت شکریہ بس آکھے چوتھے اسمان تی یو بیٹھا فرشنے کو حکم دے تا کون نہیں پتہ میری زیارت کو اندی پہ آئے 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 مہربانی تا کو نہیں پتہ فرمین فورا واپس اندھی روح واپس کرو بڑے کریم ہیں بڑے شفیق ہیں امت پہ شفقتیں کرتے رہے لیکن امت نے جواب ٹھیک نہیں دیا رو رہے ہیں روتے رہیں گے سارے زندگی روتے رہیں گے ہمارے بڑے روتے رہے ہماری نسلیں روتی رہیں گے ایمان سے بتاؤ ان کا قصور کیا تھا کسی کو کچھ نہ کہنے والا خاندان آپ نے اس وقت خوشی کا اظہار کیا کہ سید سجاد کتنے حسین تھے ان کے حسن کا اندازہ آپ نے صرف جملے میں سنا فیصلہ خود کرنا گھر جا کے تئیس چوبیس سال کا سن ہو کمر کیوں جھو گئی تھی اللہ مان حال حفیظ کمر کیوں جھو گئی تھی سہل بارہ محرم کو کوفے پہنچا نا میں نے آنے سرکار کی شہادت پہ صرف جملہ کہتا جاؤ اس کو پتہ نہیں تھا کون آیا ہے کوفے کیونکہ کوفے والوں نے نئے کپڑے پہنے تو عید کا سما بنایا تھا ایک کوفے پہنچا ایک ایک سے پوچھتا کوفے میں نئی عید ہے کسی نے نہیں بتایا ایک بزرگ سے پوچھا جس کی کمر جھوکی تھی قریب گیا بزرگ کہتے لگتے تو پردیسی ہے یہ نئی عید نہیں ہے ظالم مہمان کو گھیر کے لوٹا ہے کہتے مہمان کون کا حسین ابن علی سہل کہتے علی کا صاحب بھی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی حسین ابن علی اور ایسی کفیت اس حال میں پہنچا دیا امت نے آج عید منا رہی ہے کہتے میں نے بابے سے کوشا کوئی حسین کا وارث ہے بابے نے اشارہ کیا وہ سامنے جو آگے آگے ہے نا جس کی کمر یہ علی اب حسین ہے یہ حسین کا وارث ہے کہتے میں سرکار کے قریب گیا میں نے ان کی کفیت دیکھی میں نے کہا امام اتنی جلدی آپ پہ بڑا پہ تاری ہو گیا امام یہ کفیت کیا بنا دی فرماتی ہیں کیا پوچھتے چاچا سہل امت نے نعرہ تکبیر کے ساتھ میرے باپ کا سر کٹا امت نے میرے معصوم کو مارا امت نے میرے شہزادوں کو مارا امت ابھی بھی نہیں رجی امت نے پھر میری بہنوں کو بازار لاکر سید سجاد نفیس امام مہربانی نفیس امام مولا میری مدد کرنا میں پڑ پاؤں آقا میری مدد کرنا لوگ سوال کرتے ہیں بیمار 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 ایک جمل عرض کر کے میں سرکار کی شہادت پہ آتا ہوں بیمار 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 میں جوانوں کو بچیوں کو بتاتا جو بیٹا یہ وہ بیمار نہیں جو ہم خصوصا جب محرم کے دنوں میں دس سے پہلے شمر لائین فوج کا دستہ لے کے آیا خیام کا چکر لگایا خیام کا چکر لگانے کی دیر تھی غازی عباس نے گھوڑے پہ قدم رکھا سید ساجدی نے اللہ اکبر کے قدم رکھا جو ہی قدم رکھا جلدی جلدی حسین آگے آئے آواز دیکھے کہتی ہیں شام والی کو جلدی کر غازی تُو روک سجاد میں روکتا ہوں سید نے آکھا نے آکھا سجاد کے گلے میں بائیں ڈالی آواز دیکھے کہتی ہیں بیٹا سجاد جنگ کی اجازت نہیں ہے آواز دیکھے کہتے بابا ان کی جرلت کیسے ہوئی ہمارے خیام کے قریب پہنچ گئے سرکار نے فرمی تجھے دادی کی چادر کا واسطہ ماتھا کوچ پہ آکے لگا اس وقت سے بستر پہ دراز ہو غیرت کا بیمار ہے ایک ایک شہزادہ آتا خیام میں سید سجاد سے ملتا آخر ودا ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں علی میدان میں جا کے شہید ہونا آسان ہے بہن و بیٹیوں کو بازار تروار لے جانا بڑا مشکل ہے دس محرم کا دل مہربانی ایک جملہ اور سن لو میں سرکار کی طرف آ گیا دس محرم کا دل سرکار کی حل میں ناصر ینصر نا کی صدا سرکار بستر پہ سید سجاد دراز ہیں اٹھے اٹھ کے بابا کی جنگ دیکھنے لگے حل میں ناصر کی صدا سن کے فرماتے ہیں باکر آم مجھے سہارا دے سرکار باکر قریب آئے کندے پہ سید سجاد نے ہاتھ رکھا جھوکتے جھوکتے کمر جھوک چکی تھی جھوکتے جھوکتے چار سے دس قدم لکھے علماء نے قدم اٹھائے کربلا کی طرف بابا کی طرف جانے لگے شام والی جلدی جلدی دروازے پہ آئے آواز دیکھے کہتی سجاد تو نہ جا اس وقت غازی بھی تو ہے اس وقت ہمارا آخری سہارا بھی تو ہے اس وقت عباس بھی تو ہے اس وقت حسین بھی تو ہے ایک بندے نے سلام لکھا مہربانی میں بہت پڑ گیا اتنے طویل مسائل میں نہیں پڑتا میں بہت پڑ گیا ایک بندے نے سلام لکھا کہتے اکبر پر ایک دن کا شہید قاسم ایک دن کا شہید اصغر ایک دن کا شہید سید سجاد آپ چوک چوک کے شہید ہیں آپ گلی گلی کے شہید ہیں آپ دربار دربار کے شہید ہیں آپ بازار بازار کے شہید اللہ مان نفیس امام امام کی کیفیت کیا لو جی بس ایک آدھا منٹ اور اجازت ایک بندے کا اور سلام سنتے جاؤ سلام کر کے کہتے سید سجاد تری عظمت کو سلام رو تب بڑا تھا سردار واقع کربلا کے بات جانور زبا کرتے دیکھ تھا رو پڑ تھا ایک کساب کی دکان پہ چلو ایک منٹ میں اور ارز کر دیتا ہوں کساب کی جب تک تابوت لے کے آتے ہیں کساب کی دکان پہ پہنچے کساب نے گوشت رکھا ہے کپڑ اوپر زبا کرنے لگا تھا پانی پلایا تھا کہتے مولا میں پانی پلایا تھا کربلا کی طرف رو کر کے جان پر والو سرکار رو کے کہتے بابا تیرا بھی اپنا مقدر ظالم پیاسا مارتا رہا پھر کساب سے پوچھتے کساب یہ بتا جانور کے سامنے جانور تو زبا نہیں کیا کساب کہتے مولا میں شریعت کے قانون سے واقف ہوں میں کبھی بھی جانور کے سامنے جانور زبا نہیں کرتا سرکار رو کے کربلا کی طرف رو کر کہتے بابا تیرا مقدر ظالم مارتا رہا بیٹی دیکھتی رہی تیسرے سوال کر دیتے کساب یہ بتا جس چھلی سے جانور جبا کرتا چھلی تیز ہوتی ہے مولا نانے کی شریعت پڑ بیٹھا ہوں کوشش کرتا ہوں جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو سرکار کربلا کی طرف رکھ کر کہتے بابا تیرا اپنا نصیب شمر کون تو چھلی سے مارتا رہا اللہ اکبر جانبر والو جب تک سرکار کے لئے چلو ایک اور جملہ سنتے جاؤ تشریف لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنا روتا رہا تشریف لے کے جا رہے ہیں ایک نمازی نے لوٹے میں پانی ڈالا ہے وضو کرنے کے لئے ابھی تیاری ہے کھڑے ہو کے خون رونا شروع کر دی نمازی کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کے کہتے آقا میرا وضو والا تھے امام فرماتے نہیں ترہ وضو ٹھیک ہے آقا میرا پانی غصب والا ہے امام فرماتے نہیں ترہ پانی غصب نہیں ہے سرکار یہاں خون روزے رونے کا راز کیا ہے رو کے کہتے اصل میں زندان تھا اتنا پانی تھا جس سے تو وضو کر رہ ہے میری معصومہ مر گئی تھی ظالم نے اتنا پانی پیجوا تھا ظالم نے کہا سجاد آپ کی مرضی معصومہ کو غصل دو یا پانی پینے کے لئے بندے کا سلام ہے بس بابا روتے بھی رو دعا بھی کرتے رو اللہ کر ان مظلوموں کا وارث جلتی آئے یہی ہے قبولیت کا ٹائم حکم ہے شیعو جب میرے دادا حسین کا گریہ پولند دو میرے ظہور کی دوا کیا کرو یہ بہترین وقت ہے لو جی مل گیا ورثہ ایک بندے نے سلام کر کے کہہ سید سجاد اگر یہ ظالم زہر نہ بھی دیتے تو اتنا دکھی تھا اتنا زخمی تھا ویسے بھی دنیا سے چلا جاتا باکر فضا کا پتہ کر پچیس محرم ہے ایک جملہ میں کہتا جو ہو سکتا پردے میں آئی بیٹھی آقا زادی کے ساتھ باکر فضا کا پتہ کر جنب فضا تشریف فرما ہے آخری وقت فضا آواز دے کے کہتی بابا نہیں آئے جنب باکر کہتے ہیں یہ دیکھ اما فضا اجازہ امامہ سے دیکھ سجاد کا بھی آخری وقت ہے آواز دے کے کہتے سجاد مجھے چھوڑ دے جلدی باکر مجھے چھوڑ دے جلدی کر سجاد کے پاس چلا جا ادھر سے آواز دے کے کہتے باکر کچھ ٹیم ضرور بیٹھنا اس نے ہماری خدمت بڑی کی ہے یہ ہماری موسنا ہے اس کے ساتھ ضرور بیٹھنا لو جی تابوت آ گیا جامبر والوں ماتم کرو صرف ایک جملہ سنتے جاؤ لے آؤ تابوت بابا میں کہتا ہوں سید سجاد پھر بھی ترہ تابوت تو بنانا سرکار تیرے بابا کی اپنی قسمت تین دن لاشا بغیر گوھروں کا فن پڑا رہا کوئی دفنانے والا نہیں تھا جس کے پاس جو آتا تھا کربلا کی ری تک مارتے رہے ماتم سجاد